آج ہم بات کریں گے ایک ایسے سپلیمنٹ کے بارے میں جن کو بہت ہی پورش اور مہلائیں لیتے ہیں خاص کر کے جو جم میں جاتے ہیں اور جن کو کچھ شریر خاص طور کی تکلیفیں ہیں جیسے پورش اپنا سٹیمنہ بڑھانا چاہتے ہیں تو ان حالاتوں میں کافی لوگ لے رہے ہیں آج میں آپ کو گوکشرو اور اشوگندہ کا سائنٹیفک کی جو ایویڈنس بیس ہیں کہ کن کن معاملوں میں یہ کام کرتے ہیں اور کن کو یہ بھول کر بھی نہیں لینا چاہیے ان سب ہی باتوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور اگر آپ ان تک دیکھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گوکشرو اور اشوگندہ کھا کر آپ نے کہیں بھاری گلتی تو نہیں کر رہی اور کن لوگوں کو ان کا فائدہ ملے گا پوری سائنس اگر لاس تک آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا پہلے تو بات یہ آپ اپنے دماغ میں ڈال لیجئے کہ گوکشرو اور اشوگندہ یہ آپ گھر پر لا کر پنساری کی دکان سے تیار کرو چاہے کسی کمپنی سے لو یہ دونوں سیم ہی ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سب سے پہلے تو یہ بات آپ اپنے دماغ میں ڈال لیجئے کہ یہ کمپنی باہر کی ہے اس کا گوکشرو اور اشوگندہ تو بہت بڑی ہے یہ کمپنی بلکل دیسی ہے اس کا اشوگندہ اور گوکشرو بے کار ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ کھلا لے کر آئیے سستہ پڑے گا دونوں کا ایفیکٹ سیم ہی رہے گا اس کے اندر سب سے زیادہ ایفیکٹ ہے اس کا ایکسٹیکٹ کا ہوتا ہے اگر اس کا ہم ایکسٹیکٹ نکالنے پاوڈر لینے کی بجائیں پر ایکسٹیکٹ نہ بھی آپ کو اویلیول ہو خاص کر کے وارٹر بیس جس کے اندر کم الکول ہو نہیں تو آپ پاوڈر لے سکتے ہیں گھر پر لا کر ہی تیار کریں کمپنی کے چکر میں نہ ہی پڑے سب سے بڑی ہے کیونکہ اس کے اندر کمپنی نے پریزرویٹو بے ڈال لے ہوتے ہیں کہ یہ گوکشرو پانچ سال اگر ڈبیو میں بند رہے تو خراب نہ ہو اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکل ڈال دیتے ہیں جو سید کو نقصان پہچاتے ہیں اب گوکشرو جو ایفیڈنس ہے ان میں کیا پایا گیا ہے کہ یہ ٹیسی سٹرون کو بڑھاتا ہے پر یہ کافی رسچو ہی ہیں ان میں یہی پتہ لگا ہے کہ ٹیسی سٹرون کو کافی ماترہ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تو ٹیسی سٹرون کو بس پھٹے چک دیتا ہے پورا بڑھا دیتا ہے ایسا کچھ نہیں پایا گیا ہے بہت ہی منوٹ کم ماترہ میں گوکشرو ٹیسی سٹرون کو بڑھاتا ہے ایسا نہیں ہے جیسے آپ سنتے ہو کہ بس ٹیسی سٹرون بلوان بن جاؤ گا ایک دن میں باڈی بلڈ رہا ہے ایسا کوئی رسچ میں نہیں پایا گیا یہ بات بہت ہی کم ماترہ میں بڑھاتا ہے جو یہ چیزیں بڑھاتا ہے زیادہ وہ ہے ڈی ایچ ٹی ڈائی ہیڈرو ٹیسی سٹرون اس کو یہ بہت باری ماترہ میں بڑھاتا ہے اگر ڈی ایچ ٹی بڑھے گا اس کے باڈی کے اوپر کافی اثر ہوتے ہیں جیسے پینس کی گروتھ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے سیمن کی قوالٹی ہے جن کے اندر مرے ہوئے سپرم آ رہے ہیں سیمن میں انفرٹیلیٹی ہے جن پرشوں کو ان کو یہ بہت بڑی ایک کام کرتا ہے جن کے اندر سپرم بننا کم ہو گئے ہیں اور یہ لیٹونائزنگ ہارمون اور فولیکولر سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے ان کو بڑھاتا ہے جن کی وجہ سے انڈ کوشوں میں جن کے سپرم ڈیڈ آ رہے تھے جہا سپرم بننے کم ہو گئے تھے وہ دوارہ سے ہیلتھی سپرم بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ان سبی وجہوں سے یہ ایریکٹیل ڈس فنکشن ہے اور پریمچور ایجیکولیشن میں بھی کام کرتا ہے اب آجے یہ ماں سپیشیوں میں جو بتایا گیا ہے اس کا جو سائنس میر سرچ میں پایا گیا ہے کہ یہ مسل کو لین بناتا ہے جیسے کٹ ہوتے ہیں مسل کے ان کو جیدہ پرموڈ کرتا ہے بلکہ نہیں بناتا ہے مسل کو یہ اپنے دیان رکھنا ہے اور جو بولتے ہیں کہ اس کو کھانے سے تو سٹینٹھ ایسے ہو جائے گی بس لوہے جیسے بن جائیں گے ایسی کوئی رسرچ میں نہیں پایا گیا ہے یہ ابھی رسرچ پوری طریقے سے اس کی اوپر نہیں بتا پائی ہے کئی رسرچ تو بولتی ہیں کہ سٹینٹھ بڑھاتی ہے کئی بولتی ہیں کہ نہیں بڑھاتی ہے تو یہ ابھی پوری طرح کلیر نہیں ہوا ہے ایک چیز جو اس کے اندرہ کلیر ہوئی ہے کہ یہ لیبیڈی کو بڑھاتا ہے کہ جو اچھا ہے اس کو بڑھاتا ہے یہ ہاں کچھ لوگوں نے گوک شروع نہیں لینا ہے بھول کر وہ کون سے ہیں جن کے گردوں میں کوئی نہ کوئی دکت ہے پی سی کی ڈی ہے ان کو ان کے گردوں کے اندر سسٹ ہیں گردوں کے اندر پتھرییاں ہیں ان کو یہ بہت ہی دیان سے لینا ہے جن کا بلڈ یوریا اور کرٹینین بڑھا ہوا ہے وہ دیان سے لے ان کو اور جن کو انڈرو جینک ایلوپیشیا ہے کیونکہ یہ ڈی ایچ ٹی کو بڑھاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو سر کے بال آگے سے بیچ میں سے تو اڑے جاتے ہیں باقی حصے پر بال آگے وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور گینکو میسٹی ہے جیسی تکلیفیں آجاتی ہیں ان انڈرو جینک ایلوپیشیا جس کو ہے اس کو یہ بہت ہی دیان سے لینا ہے اور جن کو پروسٹیٹ گروتھ ہے جن پرشوں کی پروسٹیٹ گرندھی بڑھی ہوئی ہے ان کو بھی یہ استعمال نہیں کرنا ہے ان کو ٹیومر جیسی حالات بن سکتی ہے جن کو یہ تینے چیزیں نہیں ہیں وہ آرام سے لیں ان سبھی چیزوں میں ان کو یہ فیدہ کرے گا کرے گا اب گوکشرو کا اشوگندہ کے ساتھ کمبینیشن ہے آجویدہ کے اندر کیوں بنایا گیا ہے اس کے کچھ کارن ہے اشوگندہ ہے یہ ٹیسٹی سٹون کو بڑھاتا تو ہی ہے اور ڈی اچ ٹی کے ایفیکٹ کو بھی یہ کم کرتا ہے اسی لئے گوکشرو کا کمبینیشن ہے یہ اشوگندہ کے ساتھ بٹھائے گیا ہے دوسرا کہہ ہے یہ امیونٹی کو بڑھاتا ہے باڈی کی اگر امیونٹی کو بڑھائے گی کوئی بھی میڈیسن ہے وہ شریر اپنے آپ ہی ہی ہیلتھی فٹ ان بماریوں سے فری ہو جائے گا پی ای ڈی ای ڈی ای ڈی ای ڈی کی دکھت ہے سیمر کی دکھت ہے اپنے آپ ہی وہ ٹھیک ہو جائے گا سٹریس کو اشوگندہ کافی کنٹرول کرتی ہے کیونکہ اگر کسی کو سٹریس ہو جائے تو اس کی وجہ سے ٹی سٹون کی پڑکشن ہے بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تو سٹریس کو کنٹرول کر کے ٹی سٹون کی اوپر اثر ڈارتی ہے یہ اور ان فیکٹر ہیں کچھ فیکٹر ہوتے ہیں جیسے ہماری لائف سٹائل ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر سٹریس بہت زیادہ رہتا ہے اس کی وجہ سے ٹی سٹون کی مطرہ کمی ہونے لگیتی ہے پیڑ بڑھنے لگیتا ہے پرشوکندر بریسٹ کی گروت زیادہ ہونے لگیتی ہے ایسی دکتوں کو اشوگندہ وہ کلیر کرتی ہے کیور کرتی ہے مسل ہلتھ ہے جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ماس پیشیوں کو بہت زیادہ لین کر دیتا ہے اگر زیادہ کھال ہو تو ماس پیشیاں آپ کی ڈیمجی بھی ہو سکتی ہیں گوکشل سے تو یہ مسل ہلتھ کو اشوگندہ بڑھیا بنا کے رکھتا ہے یہ ان سارے چیزوں کو یہ بچاتا ہے اور مائنڈ کو یہ سٹریس فری کرتا ہے اگر دماغ آپ کا صحیح ہے تو بماریوں سے آپ اپنے آپی پیچھا چھڑا لیتے ہیں تو اسی لیے اشوگندہ کا گوکشل سے کمبینیشن بنایا گیا ہے تو گوکشل اکیلا نہ ہی لیں اگر لینا ہے تو اشوگندہ کے ساتھ لیں اور کوشش کریں ایکسٹیکٹ آپ کو ملے الکوہل جس کے اندر کم ہو وہ بڑا ایکسٹیکٹ آپ ڈونڈے ہیں نہیں تو آپ پاودر میں بھی لیں آپ کو جتنے یہ سرچ میں فائدے آئے ہیں وہ جرور ملیں گے تو ہوپ ہے آپ کو جو سائنس بیس ہم نے انفرومیشن ایکسپلین کیا ہندی میں پوری سمجھ آگی ہوگی پھر بھی کوئی دکت رہ جائے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں ریڈ کلر کا بٹن دبا کر ہمیں لائک کر سکتے ہیں اور اس انفرومیشن کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اس کے بینا بھی ہماری بہت ساری ہلتھ ٹوپکس پر ویڈیوز ہیں وہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے ہمارے ساتھ